موسیقی 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 السلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب؟ امید ہم سب خیال سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنا روٹین ویلوگ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی بہت شاپنگ اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سیخ کباب بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ اید سپیشل ریسپی ہے آپ بھی اید بھی ضرور ٹرائک کیجئے گا اچھا یہاں اچھا سب سے پہلے آج تو میں نے سٹف ٹوائس واش کیے تھے اور یہ دیکھیں یہ اس کی ڈال تھی اس کی اوپر بچوں کو کیا شوق ہوتا ہے پین کے ساتھ لکھنے کا تو پین کے نشان نہیں ہوتا رہے ہیں تو یہ سارے میں نے اس کے ٹوائز دھوپ میں دھوکے رکھ دیئے تھے تاکہ یہ اچھا سے ڈرائے ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ ڈال کے فیس کی اوپر اس نے نیل پولش لگائی تھی وہ واش کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا تو ان کو میں دھوپ میں اوپر رکھا ہی تھی اور لانڈری میں نے کل کرنی تھی لیکن یہ میں نے پہلے سے دھولی تاکہ پھر کپڑے بہت زیادہ جمان ہو جائیں ایک دو چیزیں چاہیے تھی تو وہ بھی مانگوائی تھی جسے سرٹ چاہیے تھا مجھے تو یہ امپورٹنٹ برینڈ کا آیا ہے بیگ کھلیننگ کا نام سے تو یہ ڈیٹریجنٹ آیا تھا امپورٹنٹ ہے یہ میں نے اس کو دیکھا ہے ترکی کا ہے یہ اور وان کیجی کا یہ پیک تھا اور اس کے علاوہ میں نے مو آئے تھے سوپ اور جانسن گی ٹو سوپ تھے اس کے علاوہ اس کو بھی میں چک کروں گی کہ یہ اس کا کیسا آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تھے سوپ اس کے بعد جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ریسپی پہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سیخ کباب بنانے کے ریسپی تو سب سے پہلے میں نے لئے تھے دو میڈیم سائز کے پیاز اور اس طرح سے میں نے اس کا لائٹ براؤن سا کلر چینج کر دیا اس میں میں نے ادریک لیسن کا پیاز میں نے اس کے ساتھ پر ڈال دیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں اچھی طرح اس کو مکس کر رہی ہوں سیخ کباب بنانے کی ریسپی میں اپنے بہت ساری ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں دو تین آپ کے ساتھ میں نے ریسپی شیئر کر چکی ہوں آپ ان کو فالو کر سیخ کباب بنا سکتے ہیں لیکن اس کی جو ٹپیک ریسپی ہے میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنہاں پر میں 구 problema بنانے کی بہتھی میں نے خیل جاتے ہیں وہ میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں کر فرائنگے کی تیزمیں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کے بعد یہاں پر سیکھ کباب بھی جو ہیں وہ آلموسٹ فرائے ہو چکے ہیں آپ نے دونوں سائٹ سے ان کو اس کی طرح سے فرائے کرنا ہے اور بالکل میڈیوم ٹو لو فریم پر سب کو رکھ کے فرائے کرنا ہے یہ بیف کی شامی سیخ کباب ہیں چکن کے نہیں ہے تو تھوڑا سا ان کو ٹائم زیادہ لگے گا تو یہاں پہ میں نے سارے کے سارے نکال لئے تھے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے بریانی مسالہ اور سب سے پہلے میں نے اس میں میڈیوم سائز کی آلو ایڈ کی کر دیئے تھے جب مسالہ اچھے سے بھون چکا تھا تو اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے بھر کے جو ہے وہ بریانی مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھون کے مسالے کو آلو کے ساتھ بھون کے آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے کہ تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں کیونکہ سیخ کباب تو ہمارے بلکل دن ہیں فرائنگ میں وہ بلکل دن ہو جاتے ہیں تو آپ نے آلو بلکل گلا کے اس کے پاس سیخ کباب ایڈ کرنے ہیں ورنہ جب آپ آلو بلانے کے پروسس میں سیخ کباب کو بھی زیادہ پکائیں گے تو وہ بلکل ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پہ جو تھے نا میرے آلو بلکل گل چکے تھے تو میں نے اس میں سیخ کباب اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے میں تھوڑے چھوڑے ڈسٹنس میں جہاں پہ تھوڑی سپیس ہے وہاں پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے ہلکی سے اس کی مکسنگ کرنے ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ ہے ان کو زور زور سے چمچ نہیں چلانا تاکہ کباب جو ہیں وہ آپ کی ٹوٹے نہیں کیونکہ یہ بلکل دن ہے تو یہاں پہ میں نے سارے سارے سیخ کباب اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کے اچھی طرح سے ایک دھوڑ مکسنگ کر لوں گی اور اس کے بعد میں ان کو کور کر دوں گی آپ نے دم دے دینا ہے اس کو آپ نے آل موسٹ فائف تو ٹین منٹس اور یہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا بریانی کے لیے اور دوسری سائٹ پہ میں اس کے رائس بوائل کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے سارے کے سارے سیخ کباب ایڈ کر دیا ہے اور آپ اس میں ہلکے ہال سے مکسنگ کر لوں گی اس طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاک سارے سارے مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ ہا جائے ان کباب میں اس کے علاوہ آپ نے اس کو بہتا پکانا نہیں ہے تو اس طرح سے اچھی سی مکسنگ کر کے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے آدموسٹ فائف تو ایٹ منٹس کے لیے جب آپ اس کو کور کریں گے تو اس کے بعد جہنا اچھا سا آپ کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اسی طرف میں نے پانی رکھا با تھا بوائل کرنے کے لیے چاول تو اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون میں اس میں آئ ایڈ کیا ہے اور دو اس طرح سے سبس مرچے ہیلاپین سٹائل کی میں نے ایڈ کر دی ہیں اور زیرہ میں نے ایڈ نہیں کیا یہاں پہ آپ اپنی وجہ سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ دیکھیں چاول جو ہے اس کے بعد میں نے جب اس پر دم آیا تھا تو میں نے ان کو دم لگا دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں بلکل کھلے کھلے سے چاول ریڈی ہو چکے ہیں یہ آلموسٹ ان کا دم جو ہے وہ کمپلیٹ گل چکے ہیں دم میں ان کا کھول چکی تھی تو اب اس کی لیرنگ کروں گی سب سے پہلے جو سارے کا سارا جو مس樸لہ اسی کے Eye کی باب کا وہ میں اس کے پر کر دوں گی اور یہ میں نے اس کے سارے سیزننگ تیار کیوئی ہے اس میں میں نے سبز مرچوں دھنیا اور بہت سارا پدینہ جو میں اپنی کچن گارڈن سے ہیلاپین پلیٹ اگر ہی تھی اور اس کے ساتھ میں اس میں ٹھاماٹر بھی ایڈ کروں گی تو ابắng میں نے سارے کا سارا جو چکن تھا اس کیوپر چاول ایڈ کی ہے یہاں پہ اور اس کے اوپر میں نے یہ دھنیا بدینہ سبز مرچیں ساری ایڈ کر دی ہیں اس کے ساتھ میں اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دوں گی اور ٹیماٹر کے ساتھ میں نے زردے کا رنگ ایڈ کرنا ہے آپ نے اس میں 3 to 4 ٹیبل سپون کے قریب زردے کا رنگ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ پھر سے دم دے دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھا سا آپ اس کو دم دے دیں تو آپ کی بریانی بلکہ ریڈی ہو جائے گی ایڈ آ رہی ہے ایڈ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹس کا بنے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں اس میں زردے کا رنگ اس طرح سے جو سپیسز ہیں اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے اس کو دم دے دینا ہے میں دھم ضرور دیتے ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ جب اس کی آپ کی اچھے سے مکسنگ کریں گے یہ دیکھیں اور کتنے مزیدار سے یہ چاوال لگ رہے ہیں اور بلکل کھلے کھلے سے چاوال ہیں الگ الگ سے اور میں نے نہ سیلہ کے نہیں بنائی بریانی میں نے یہ بس متی چاوال کے بنائے اور یہ دیکھیں اس کی لوگ آئے گی یہ کتنی کلرفول اور اتنی مزیدار یہ بریانی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میں ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کو بلکل سیم ریزلٹ ملے اور مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کا میری ریسپی کیسی لگی کیونکہ یہ ٹیسٹ میں کیسی بنی ہے بہت ہی مزیدار یہ بنی تھی بہت ہی مزیدار بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شو کرتی ہوں تھوڑی سی جو شاپنگ کر کے لائی تھی میں چھوٹی سی شاپنگ ہے سب سے پہلے تو میں علیزہ کا یہ فروک تھا اس کو میں نے ریڈی کرانا تھا اس کی پیکو وغیرہ کرانی تھی تو یہ میں اس کی ایڈرسز میں میں آپ کو دوبارہ سے شو کروں گی تو اس کی نا فروک کی میں نے اس طرح سے پیکو اور لاک وغیرہ کروانا تھا تو میں بزار گئی تھی اسی کام کے لئے اور بزار میں اتنا زیادہ رش تھا اور اوپر سے گرمی بھی تھی زیادہ تھی بارش کے دن سے پہلے میں گئی تھی تو بہت زیادہ گرمی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ کچھ پنس لی تھی علیزہ کے لئے اور علیزہ کو اسی بھی پنس کا بہت چھوک ہے اس کے بعد بہت ساری پنس آرڈی موجود ہیں لیکن اس کو بہت چھوک ہے ادھر ادھر پھینک دینے کا تو یہ کچھ میں نے اس کے سکول کے لیے لی تھی کیونکہ اس کی یونی فارم میں بلیک ہوتی ہیں تو یہ تو میں اس کو بلکل بھی نہیں دکھاؤں گی کیونکہ وہ سب چیزیں نا ادھر ادھر کر دیتی ہے اور یہ میں نے اس کے یونیکارن کی پنس لی ہے اور یونیکارن کریکٹر اس کو بہت پسند ہے تو یہ میں نے پنس لی ہے اس کے کچھ ڈریس کے ساتھ بھی میچ ہو رہی تھی میچنگ کی میں نے بہت زیادہ ڈھوننے کی کوشش کی لیکن بہت مشکل ہے میچنگ میں کلرز ملنا جو اس کے � سنسٹرنس کے ساتھ مائچنگ جو ہے یہ مجھے مل گئی تو میں نے یہ لے لیا بہت پیاری لگتی ہے مجھے اس طرح کے سیٹ اس کے پاس پہلے بھی تھا لیکن اتنی دیر چلتا نہیں ہے بچین سے بھی حراب کر دیتی ہیں اس کے ساتھ میں نے اپنے ڈریس کے ساتھ یہ ٹسلز لگائے تھے اور یہ بٹنز تھے اس کے ساتھ تھوڑے ٹسل ٹائپ کے اور ٹسلز تھے یہ میں نے لینے سے اس کے ساتھ مائچنگ تو یہ میں لینے گئی تھی یہ بھی میں لائی تھی وہاں سے تو یہیں بھی میں کروں گے اپنے ویلوک کو and thank you so much for watching